آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں آٹے سے بننے والے ایسے بسکٹ جس کو بنانے کے لئے آپ کو بزار سے کچھ بھی لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکل خستہ بیکری سٹائل میں آج ہم بسکٹ بنا رہے ہیں جس کو بنانے کے لئے آپ کو کہیں بھی جانے کی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کے گھر میں ہی سب کچھ آپ کو مل جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجو پکوان میں بسکٹ ریسپی لے کر آئی ہوں جس کو بنانا بہت زیادہ آسان ہے تو چلیں جی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے لیتے ہوں ایک پیارا سا باؤل جس میں ہمیں اٹھ کرتے ہیں ایک انڈا انڈا ڈرون ٹپریچر کا لینا نہ ہی بہت زیادہ تھنڈا لینا نہ ہی گرم اب ہم اس میں اٹھ کریں گے ایک کپ پاودر شگر چینی کو مکسی میں ڈال کر اس طرح سے ہم نے اس کا پاودر بنا لینا ہے اور جو باقی زیادہ ہوں گے چینی کے وہ ہم نے سائٹ پر کر لینا ہے وہ ہم نے بیٹر میں ایڈ نہیں کرنے نہیں تو جو بسکٹ ہوں گے خراب ہو جائیں گے اچھے سے نہیں بنیں گے اب انڈے کو اور چینی کو ہم نے اس طرح سے ہینڈ ویسکی مدد سے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے جب تک پاورڈر جو ہے اچھی طرح سے انڈے کے اندر مکس نہیں ہو جاتا تب تک ہم نے ان دولوں چیزوں کو واپس میں اچھے سے مکس کرنا ہے تقریبا ہم نے اس کو کوئی ساتھ سے آٹھ منٹ تک لازمی مکس کرتے رہنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے ہاف کپ گھی یہاں پر گھی جو ہے میلٹڈ فار میں میں نے لیا ہے اگر آپ گھی کے جگہ اس میں مکھن ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ میلٹڈ بٹر بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کو ایڈ کرنا کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے کوئی چھے سے ساتھ منٹ تک اس کے بعد میں اس میں ایڈ کرتی ہوں ونیلہ ایسنس کے ایک سے دو ڈروپ اس سے جو انڈے کی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور بیٹر میں اسے پیاری سی خوشبو آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کو بھی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ہم نے اس کو تب تک مکس کرنا ہے جب تک سارے چیزیں آپس میں اچھی طرح مکس کرنے میں جاتی اور بیٹر تھوڑا سا فلفی سانی ہو جاتا جب اس طرح سے ہم نے اس کو مکس کر لیا اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے میدہ یہاں پر تقریباً ڈیڑھ کپ میں اس کے اندر میدہ ایڈ کروں گی میدے کو شامل کرنے سے پہلے اس میں میں نے ایک ٹی سپون ایڈ کیا ہے بیکنگ پاورڈر اسے آپ جو بسکٹ ہوں گے مخصطہ ہوں گے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ایک چھٹکی نمک نمک ایڈ کرنے سے جو بسکٹ ہوں گے اس کا ٹیسٹ خراب نہیں ہوگا ایک دم پرفیکٹ قسم کے بسکٹ بن جائے گے اچھی طرح سے ہم نے اس کو چھان لیا ہے اور جو آدھا کپ رہتا ہے میں دیکھا وہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر کے اس کو بھی ہم چھان لیں گے بہت یہ آسان ریسپ یہ بسکٹ بنانے کی بزار سے کئی گناہ بہتر بسکٹ آپ گھر پر بنا سکتے ہیں وہ بھی اتنی آسان طریقے سے بہت ہی کم چیزوں کے ساتھ چیزیں بھی آپ کے گھر میں ہی پڑی ہوں گی اب ڈرائی انگریڈنٹس کو ہم نے ساری بیٹر کے اندر اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے پہلے ہم نے چمچ کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ جو بھی پاورڈر ہوگا جو آٹا ہے وہ اچھی طرح سے بیٹر کے اندر مکس ہو جائے اس طرح سے اور بیٹر ہم نے سکت بنانا ہے جتنا سکت بیٹر ہوگا اتنے ہی بسکیٹ پرفیکٹ بنیں گے اگر آپ کو یہاں پر بیٹر تھوڑا سے پتلا لگے تو آپ اس کے اندر مہدہ یا پھر تھوڑا سا آٹا اور بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو یہ بیٹر بہت زیادہ سکت لگے تو آپ تھوڑا سا اس میں گھی اور ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے گون لینا ہے جب تک اس کی فارم اس طرح سے ہی ہو رہتی گوننے کے بعد اس کا ٹیکسٹر ہم نے اس طرح سے لے کے آنا تھوڑا سا سکت ہو اس کو ہم نے اس طرح سے کر کے تھوڑا سائیڈ پر رکھ لینا ہے اس کے بعد ہم لیتی ہوں ایک بیکنگ ٹری جس میں بھی آپ نے بسکیٹس کو بیک کرنا ہو اس کے اندر میں ڈالتی ہیں ایک ٹی سپون گھی بیلٹ کیا ہوا یا پھر اویل ٹری کو ہم برش کی آب سے اس طرح سے گریز کر لیں گے اس کے بعد میں اس کی اوپر مید ایڈ کروں گی اگر نہیں ہے تو اس طرح سے میدے کی لیئر بنائیں جو پتلی سی میدے کی لیئر بن جائے گی اس طرح سے چاروں سائیڈوں پر ہم نے ساری سائیڈوں پر میدے کو پھلا لینا ہے نیچے سے میدے کی پتلی سی لیئر بن جائے گی اور جو ایکسٹر میدہ ہوگا وہ ہم نے نکال دینا ہے آپ بسکیٹس کا بیٹر لیں گے ایک سائیڈ پر ٹری رکھیں گے ایک میرنگ سپون سے ہم نے ایکوال سائز کا جو مکسچر ہے سارا اٹھانا ہے اور اس طرح سے اس کو بسکیٹ کی شیپ میں بنا لینا ہے کسی بھی قسم کی شیپ بسکیٹ آپ بنا سکتے ہیں آپ کو جو ڈیکوریشن بسکیٹس کے پر پسند ہو یا جو ڈیزائن پسند ہو آپ وہ کریئٹ کر سکتے ہیں میں نے اس طرح سے گولڈ سرکل میں بنا کر اس کی اوپر چھوری کی مدد سے اس طرح سے نشان لگا لیے ہیں جو کہ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں آپ کو اگر کوئی اور ڈیزائن کریئٹ کرنا ہو تو آپ اس کی اوپر وہ بھی کریئٹ کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے اور بہت ہی جلدی بننے والے یہ بسکیٹس کی ریسپی ہے انشاءاللہ آپ کے بسکیٹس اتنے پرفیکٹ بنیں گے کہ سب گھر والے حیران رہ جائیں گے کہ آپ نے یہ بسکیٹس گھر پر کیسے بنائے ہیں وہ بھی اتنی کم چیزوں کے ساتھ بزار سے آپ کو کچھ شبیل آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اسی طرح سے سارے بسکیٹس ہم نے ریڈی کر لی ہیں اور کچھ کا ڈیزائن میں نے سرکور رکھا ہے اور کچھ کو میں نے ریکٹینگل شیپ میں رکھا تھا کڑاہی کو ہم چولے پر رکھنیں گے اس کو ہم دو سے تیم منٹ تک آئی فلیم پر گرم کر لیں گے جب یہ اس طرح سے گرم ہو جائے گے تب ہم نے یہ ڈری ہے اس طرح سے کڑاہی کے اندر رکھ دیئے اس کے اندر ہمیں کوئی بھی سٹینڈ یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ اچھی طرح سے اس میں فٹ آئے گی اور اس کو ہم نے کور کر دینا ہے ہم نے ان کو بلکل لو فلیم پر بھیک کرنا ہے تاکہ اچھی طرح سے یہ بھیک ہو بیس سے پچیس منٹ بھیک کرنے کے بعد اس کے کور کو اٹھائیں گے اور ہم بیچ بیچ میں سے چیک کرتے رہیں گے کہ ہمارے بسکیٹس ریڈی ہوئے ہیں اب ایک بسکیٹ کو اٹھا کر دیکھنا ہے کہ نیچے سے اس کے لک کیسے آئی ہے تو بہترین قسم کے بسکیٹس گھر پر جو ہم نے تیار کی ہیں وہ بلکل ریڈی ہیں اس حد تک ہم نے اس کو بیک کرنا ہے اس کے بعد فلیم کو کر لینا ہے اور اس کو تھنڈا کر لینا ہے تھوڑا سا ٹری کو ہم نکال لیں گے اور اس کے بعد آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ بسکیٹس کی فائنل لوک کیسے آئی ہے تو ماشاءاللہ سے الحمدلہ بہترین گھر میں بنے ہوئے اٹھے سے بننے والے ایسی بسکیٹس جو کہ کوئی پہچان ہی نہیں پائے گا کہ آپ بزار سے لے کر آئے ہیں یا پھر آپ نے گھر پر بنے ہیں میں مان آئے ہوں شام کی چائے کے ساتھ آپ کا کچھ مزیدار سا ککیز کھانے کا دل کر رہا تو اس طرح سے بسکیٹس گھر میں بنا کر رکھ لیں اور جب بھی آپ کا دل کر رہے تو نکال کر کھا لیں ایسی پسند آئی راجو پاکان کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کہ سب نے بہت سارا خیال رکھے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ